اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلوات پڑھیں محمد وعالی محمد باروی دعا ہے تیسرا درس ہے امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں موضوع دعا کا گناہ کا اعتراف اور طلبِ توبت توبت کا طلب کرنا تھا امام نے شروع میں کہا کہ خدا بند عالم تین کتائیاں میری جانب سے ہیں جو مجھے روکتی ہیں کہ تُس سے سوال نہ کر ایک چیز تیری طرف سے ہے وہ تیرا فضل ہے جو مجھے آمادہ کرتا ہے کہ میں ہر وقت تُس سے مانگ تین کام جو میری طرف سے ہیں وہ یہ ہیں خدا بند عالم ایک تُو نے مجھے حکم دیا کہ یہ کرو میں بطی ہوا سست ہوا دیر سے انجام دینے والا بنا میں گافل بنا اس کام کوئی انجام نہیں دے پائے جس کا تُو نے کہا کہ نہ کرو اس کے حوالے سے سری بناو خدا بند عالم جس کا تُو نے حکم دیا کرو اس کے لحاظ سے بطی جس کا تُو نے حکم دیا کرو اس کے لحاظ سے سری اور نعمت جو تُو نے مجھ پہ نازل کی میں مقصر بناو خدا بند عالم اب یہ تین حالت ہے چوتھی حالت مجھے تُس سے مانگنے پہ آمادہ کرتی ہے وہ ہے تیرا فضل فضل ہم نے کہا بغیر علت کے کسی کو دینا بغیر سبب کے کسی کو دینا مستحق نہ ہو انسان تب بھی خدا دے دے یہ فضل ہے امام فرماتے ہیں فَحَلْ يَنْفَأُنِي یا الٰہی خدا بند عالم کیا میرا اقرار تیرے حضور کہ میں گناہوں کا اقرار کروں بِسُوِنْ مَقْتَسَبْتُو اس گناہ کا جو میں نے انجام دیا یہ میرا اقرار مجھے فائدہ دے گا یہ مجھے فائدہ دے گا کیا مجھے نجات دے گا کہ میں اعتراف کروں خدا بند عالم ان برائیوں میں ان کباحتوں میں جن میں میں مرتقب ہوا کیا لازمی ہے یہ جب میں اقرار کروں لازمی ہے کہ تیری ناراضگی مجھ پہ آ جائے یا تُو مجھے مارک کر دے گا خدا بند امام ماحول بنا کے جواب خود ہی دے رہے ہیں جواب کیا دے رہے ہیں امام کہہ رہے ہیں سبحانک بعید ہے بعید ہے خدا پاک ہے کہ تُو لوٹے ہوئے بندے کو خالی ہاتھ لوٹا لے جو توبہ کر کے بندہ آئے جو استقفار کر کے بندہ آئے اس سے تُو مایوس ہو لوٹا ہے خدا بندہ سبحانک لا اعی اصومن خدا بندے آلم تیری ذات پاک ہے کبھی میں تُو سے مایوس نہیں ہوں کبھی میں تُو سے مایوس نہیں ہوں گا کہ دوسری دعا میں امام فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ لوٹایا تو میں بار بار آؤں گا خدا بندے کو مجھے پتا ہے میرے پاس تیرے علاوہ اور کون سا دروازہ ہے خدا بندے کو لا اعی اصومن وقد فتحت لی حالانکہ میں کیسے مایوس ہو جاؤں خدا بندے آلم حالانکہ تُو نے ہمیشہ میرے لئے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہمیشہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہمیشہ پاک ہونے کا گسل کرنے کا دروازہ کھلا ہوا ہماری طرف سے دے رہے کہ ہم گناہوں سے پاک ہو جائیں ہم گناہوں سے اپنے آپ کو گسل دے دیں ہماری طرف سے تو دے پس شروعاتی جملے کیا خدا بندے عالم میرا اقرار کرنا بسوئن مقتصبتو ذرا ایک نکتہ ذہن میں رکھئے گا ایک ہے اقتصبتو ایک ہے قصب دونوں میں کیا فرق ہے قصب میں اور اقتصب میں قصب نیکی میں استعمال ہوتا ہے قرآن کریم میں جائیں دعاوں میں جائیں تو قصب نیکی میں استعمال ہوا اور اقتصب برائی میں استعمال ہوا اقتصب برائی میں استعمال ہوا ہے بس وہ کام جس کا فائدہ خود انسان کو پہنچے اور دوسرے انسانوں کو پہنچے وہ قصب ہے وہ قصب ہے یا ایسا کام جو عقل اور فکر کی بنا پر ہو اسے قصب کا آ جاتا ہے اقتصاب وہ کام جو انسان اپنے نقصان کے لیے کرے دوسروں کو بھی نقصان پہنچا فساد کرے ایسا عمل جو خیال پرستی وہم پرستی کی بنا پر ہو اسے اقتصاب کہا قرآن کریم فس لہا ما قصبت وعلیہا مقتصبت لہا اس کے نفع میں ہے جو وہ نیکی کرے گا وعلیہا مقتصبت اس کے نقصان میں ہے اس کے خلاف ہے وہ برا کام جو وہ انجام دے بس یہ نکتے ہیں یہ اشارے ہیں جو قرآن کریم میں پہنچا سیدھا ہے آپ نے سمجھنا ہے کہ اقتصابہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے اور اقتصابہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے اول امام نے بھی اسی قرآن کی روش کو ہی رکھا ہے امام نے کیا کہا ہے خدا وندیالب کیا میرا گناہوں کا اقرار اقتصاب تو جو میں نے انجام دیئے ہیں گناہ جو خیال پرستی اور وہاں پرستی کی بنا پر انجام پائے ہیں کیا میرا اقرار کرنا مجھے نفع دے گا کیوں نہیں نفع دے گا بس گناہ کے اطراف کی دو صورتیں ہیں پہلی صورت گناہ کا اقرار خدا کی بارگاہ میں کریں یہ نفع بخش ہے خدا کی بارگاہ میں اگر ہم گناہ کا اطراف کریں یہ فائدہ مند یہ فائدہ مند ہیں دوسرا بندوں کے سامنے گناہ کا اطراف کریں بندوں کے سامنے گناہ کا اطراف کریں یہ صحیح نہیں یہ غلط یہ غلط ہے کہ ہم بندوں کے سامنے بس خدا کی بارگاہ میں گناہوں کا اطراف پسندیدہ عمل یاد ہو آپ کو مناجات شہبانیہ میں امام امیر المومنین علی علیہ السلام نے بھی یہی ارشاد کرنا اللہ حمد صلی اللہ محمد و آل محمد امام فرماتے ہیں فَقَدْ جَعَلْتُ الْإِقْرَارَ بِزَّمْ بِالَيْكَ وَسِيلَتِي خدا گناہوں کا اقرار میں نے وسیلہ بنایا ہے تجھ تک پہنچنے کے لئے بس خدا کی بارگاہ میں گناہ کا اقرار فائدہ مند ہے یہ اطراف کرنا چاہیے تاکہ انسان لوٹے خدا کی بارگاہ میں بندوں کے سامنے گناہ کا اقرار معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ حمد صلی اللہ محمد و آل محمد لَو تَقَاشَفْتُمْ مَا تَدَافَنْتُمْ اگر تم اپنے اسرار سے جو گناہ ہیں جو سوچ ہے دوسروں کو آگاہ کر دو تو دوسرے تمہیں دفن ہی نہ کریں دوسرے تمہیں دفن ہی نہ کریں لَو تَقَاشَفْتُمْ مَا تَدَافَنْتُمْ اگر تمہارے آج جو گناہ ہیں جو تمہاری سوچے ہیں دوسروں کے لحاظ سے وہ انہیں بتانا شروع کر دو وہ تمہیں دفن ہی نہ کریں تب ہی حرام ہے کہ گناہ کا اقرار دوسروں کے سامنے کی ہے گناہ کا اقرار خدا کے سامنے گناہ کا اقرار اس وسیلے کے سامنے جو وسیلہ خود پردہ کرتا ہے پردہ ڈالتا ہے ہمارے گناہوں وہ محمد اور آل محمد ہیں اگر ہم ان کی زیارت کرنے جائیں ان کو وسیلہ قرار دیں یا ان کو یہیں اپنی دعا میں شفی قرار دیں تو وہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالتے ہیں ٹھیک قرآن کریم نے کہا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاحَ رُسْوَا ہوا شخص وہ جو اپنی فطرت کو خواہشاتِ نفسانی کی پیروی میں دفن کر دی خواہشاتِ نفسانی کی قبر میں دفن کر دی قوتِ غزب اور قوتِ شہوت کی قبر میں دفن کر دی ٹھیک بس جس کی فطرت پر زنگ نہیں چڑتا اس کے پاس مایوسی کبھی نہیں آتا امام نے کہا نہیں وَلَا سُبْحَانَكَ اللَّهُ عَيَّسُ مِنْ یہ فطرت میزبان دو چیزیں ہیں ہمارے پاس مہمان اور میزبان میزبان ہے فطرت یا نفسِ لَوَاما نفسِ لَوَاما اور مہمان ہے دل سننا حق سننا حق سمجھنا حق کو دیکھنا اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَسَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ ذَلِكَ سارے سوالوں کے جواب مسئول ہیں ذمہ دار ہیں سوالوں کے جوابات دیں گے دو چیزیں ہیں ہمارے پاس ایک میزبان ہے جو فطرت ایک مہمان ہے جو معنوی حواس معنوی حواس ہیں پس مایوس اگر فطرت پر زنگ نہیں چڑھا میزبان ٹھیک ہے تو باقی ہر چیزیں ٹھیک تمام چیزیں ٹھیک سوچ بھی ٹھیک ہے سوچ بھی ٹھیک ہے قرآن کریم نے کہا فَعِذَا رَكْبُ فِي الْفُلْقِ جب وہ کشتی میں سوار ہوں صرف خدا کو ہی خالص ہو کر پکارتے ہیں یہ فطرت پر زنگ نہیں چڑھا ہوا خدا کی رحمت اور فضل سے مایوسی کفر ہے طبی کا پس یہ نہیں کوئی نہیں ہے جو مجھے دریا سے نجات دے یہ یہ مایوسی کوئی نہیں ہے جو مجھے کوئی نہیں ہے جو میرے گناہ کو معاف کر دے ایک دفعہ انسان کہے کہ میں لائق نہیں ہوں میں اس کام کے لائق نہیں ہوں میں اس منصب کے لائق نہیں ہوں یہ مایوسی نہیں ہے یہ آجزی ہے یہ کفر نہیں ہے یہ عبادت ہے ایک دفعہ انسان کہے میری کوئی مالی مشکل حل نہیں کر سکتا مجھے کوئی شفا نہیں دے سکتا میرے درد کو میرے درد کی نجات کوئی نہیں ہے یہ کفر یہ کفر ہے بس کریم انسان وہ ہے جو توقل کرے خدا پر بھروسہ کرے اس کا توقل بھی کریمانہ ہو بس ایسا انسان خداوند عالم سے کہتا ہے اے خدا میں نے تم پر توقل کیا تجھے وکیل بنایا پورا نظام تیرا لشکر ہے تیرا سپاہی ہے تیرا کام انجام دے رہا ہے میرے آزاو جواربی تیرے معمور ہیں تیرے سپاہی ہیں خداوند عالم تیرے سپاہی ہیں جب یہ انسان اقرار کر رہا ہو ایسا انسان کبھی مایوس ہوگا ایسا انسان کبھی مایوس نہیں ہوگا یہ ہمیشہ خدا کے پاس حاضر ہوگا بس ہم یہ صفت اپنے اندر ڈالیں کبھی ہم مایوس نہیں ہوں گے انسان توقل کرے وکیل بنایا خدا کو امام حسن عسکری سے ایک شخص نے اللہم صلی اللہ محمد ایک شخص نے توحید کی دلیل مانگی امام نے کہا کیا تم نے سفر کیا ہے اس نے کہا ہاں کشتی پر سوار ہوئے ہو ایسا ہوا ہے کہ کشتی ڈوبنے لگے اور کوئی انسان تیری حالت سے باخبر نہ ہو کہا ہاں ہوا ہے ہوا ہے کہا ایسا انسان جو کوئی بھی انسان نہیں تھا جو تُس سے باخبر تھا جو تجھے بچا سکے تیرے قریب نہیں تھا کہا ہاں ایسا ہوا ہے کہا اس وقت کیا فکر کر رہے تھے تو اس شخص نے کہا کہ یہ فکر تھی کہ کوئی ہے جو مجھے نجات دے گا امام نے کہا وہی تیرا خدا ہے جو لا محدود جس کی قدرت لا محدود ہے بس اسی کی طرف لوٹو اسی کی طرف لوٹو امام فرماتے ہیں خدا میں کیسے مایوس ہو جاؤں تُس سے حالانکہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ تیری طرف سے کھلا ہوا توبہ آئمہ فرماتے ہیں توبہ نہیں دلوں کا پاکیزہ ہونا گناہوں گناہوں کو گسل دینا گناہوں کو گسل دینا آئمہ فرماتے ہیں کہ بہترین توبہ وہ ہے جو انسان کے گناہ کو نابود کر دے انسان کے گناہ کو نابود کر دے آئمہ فرماتے ہیں توبو اللہ پہلا زینہ ہے خدا کی طرف لوٹا توبہ کرو دوسرا زینہ کیا ہے وَأَدْخِلُوْ فِي مَحَبَّتِهِ خدا کی محبت میں داخل ہو جائے پہلی روشنی کی کرن توبہ محبت خدا میں داخل ویسے محبت تو غلط محبت ہونی چاہیے عربی کا لفظ محبتِ ہم نے محبت بنا دی وَأَدْخِلُوْ فِي مَحَبَّتِهِ اور محبتِ خدا میں داخل ہو جائے محبتِ خدا میں امام فرماتے ہیں جب گناہگار اپنے گناہوں کا خدا کی بارگاہ میں اقرار کرے وہ اتنا بہترین عمل ہے کہ خدا اسے محبوب بنا دی خدا کہتا ہے آہ میرا محبوب بنا دی جو اپنی کوتہیوں کا اقرار کرے وہ مجھے پسند جو اپنے معصیتوں کا اقرار کرے وہ پسند ہے اس بندے سے جو اپنے نیک عمل پہ تکبر کر رہا اکڑا رہے بس سمرت و توبہ توبہ کا میوہ کیا ہے توبہ کا میوہ یہ ہے کہ انسان خالی جگہوں کو پر کر دل خالی ہے دل کو پر کرے دل میں ہمارے نائنصافی تھی ظلم تھا زبان پہ اس وجہ سے دل کی نمائندگی اس زبان نے کی دل جب تاریخ ہو تو زبان بھی کیا ہو جائے دل جب ظالم ہو تو زبان بھی کیا ہو جائے دل اگر نائنصاف ہو تو زبان کیا ہو جائے ہر عضو جوارے بھی ظالم ہو جائے ہر عضو جوارے بھی تاریخ ہو جائے گا پس امام فرماتے ہیں کہ توبہ کا میوہ کیا ہے توبہ کا میوہ یہ ہے کہ انسان کھالی جگہوں کو پر کرتا جائے پہلا پر ہونے کی جگہ دل ہے اس کے بعد سارے آزا و جوارے ہمارے کیا ہو جائیں پر ہوتے جائیں اطاعت خدا میں توحید خدا میں تب ہم بنیں گے بندہ خدا تب ہم کہلائیں گے کہ یہ ہے توقل کرنے والے خدا بندہ آلد پس یہ نہ ذہن میں رکھئے گا مادیات میں ہم مایوس ہوں تو وہ خدا سے دوری ہے بلکہ مانویت میں اگر ہم گناہ پہ اڑے رہیں اور کہیں کہ ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ خدا ماغ نہیں کر سکتا یہ خود بڑی مایوسی امام فرماتے ہیں ہمیشہ خدا کی خدا کی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے خدا کی رحمتوں کا دروازہ کھلا ہوا ہے بس انسان اگر تُو مایوس نہ ہو تو مبہد اگر مایوس ہو جائے تو مشرک تب ہی امام نے کہا سبحانکہ خدا تُو پاک ہے تجھ سے ہمیشہ امید ہے تجھ پہ ہمیشہ توقل ہے تُو ہمیشہ مایوس نہیں کرتا کیونکہ تیری توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے بس خدا ہمیں توفیق دے ان چالیس ایام میں پہلی زیقہ سے لے کے دہم زلحج تک کے جو ایام ہیں یہ موسوی ایام ہیں کلیمی ایام جناب موسیٰ کے ایام ہیں جناب موسیٰ کو حیطور پہ پہلی زیقہ سے لے کے دہم زلحج تک گئے خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی لوٹیں مراد یہ نہیں کہ معاشرے سے دور ہو جائیں مراد یہ ہے کہ انا سے دور ہو جائیں ہم گناہ سے دور ہو جائیں پس خدا ہمیں یہ توفیق دے بس اللہ علیہ وآلہ محمد آل بیتِ حتیبین اتا اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد